نواز شریف کو جانے کے اجازت دیکھر سب سے بڑی غلطی کی وزیراعظم عمران خان کا اعتراف مندی بہاہدین جلسے میں مخالفین پر قابل اعتراض جملے کستیے شریف سن لیں میری کوئی قیمت نہیں رقم نکلوانے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا اب آپ کو شکست نہیں ہوگی سیدھا جیل جائیں گے نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا کرپشن کا کوئی کیس ہے تو لائیں سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا وزیراعظم کو اپن چیلنج کہا کر اب لوگ عمران خان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں آج کوئی بھی عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں عدم اعتماد وقت پر ہوگی اور کامیاب ہوگی چار سال ہو گئے حکومت ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی شہزاد اکبر نے ڈیلی میل میں میرے خلاف آٹیکل لکھ فایا وزیروں نے زہر کے گولے برسائے نائب کے عقوبت خانے میں رکھا گیا ہم ثابت کر دیں عدالت سے معفی مانگ کر گھر چلا جاؤں گا شہباز شریف کا عدالت میں بیان منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی ابوری زمانت میں 28 فروری تک توسی شہباز شریف کے بیان کے دوران ایف آئیے وکیل کی مداخلت کی کوشش اپوزیشن لیڈر کے وکلا سے تلق کلامی ہمیں ڈیکرم نہ سکھائیں اتا تارر کا ایف آئیے وکیل کو جواب کراچی میں ایک اور صحاف شہید نورت نازم آباد ہیدری کے قریب ڈاکوں کے فارنگ سے ساما نیوز کے سینئر پروڈیوسر اتر مطین جان کی بازی ہار گئے چار گولیاں چلائی گئیں دل پر لگنے والی گولی جان دیوا ثابت ہوئی اتر مطین دو بیٹیوں کے والد اور اینکر پرسن تارک مطین کے بھائی تھے نماز جنازہ کل بعد نماز زہر کراچی میں ادا کی جائے گی پولس کو اتر مطین کے قاتلوں کا سراخ مل گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے موسن بیگ پر تشدد کی انکوائری کا حکم دے دیا کسی جج کو دھمکی نہیں دی جا سکتی عدالتیں اس سے بہت اوپر ہیں تیسرے شخص کی درخواست پر مقدمہ خارج نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹریس اتر من اللہ کی ریمارکس الزام ریحام خان نے لگایا انہیں پکڑیں موسن بیگ کو کیا معلوم درست ہے یا غلط متعی مقدمہ خود اپنا جلوس نکال رہے ہیں لطیف خوصہ کی موسن بیگ کیس میں دلائل متوسط اور غریب طبقے پر زندگی تنگ ہونے لگی مہنگائی کا توفانی حکومتی دعووں کو بہا لے گیا ایک ہفتے میں 28 ایشیا کی قیمتوں میں زافہ ریکارڈ لیسن 38 روپے مرغی 6 روپے اور ٹیمارٹر کی قیمت 5.5 روپے کلو بڑھ گئی سب سے کم آمدن بالوں کے لیے شہرہ 19.4 فیصد ریکارڈ کی گئی کوئی شک نہیں مہنگائی ہے اس لیے سارا وقت یہی سوچتا ہوں کہ عوام کے لیے کیا کروں وزیر آزم مہنگائی سے پریشان کہا کرونا کے بعد پوری دنیا میں چیزوں کے دام بڑھے پیٹرول ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے کوشش ہے عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کریں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی مارچ میں اسلام آباد کا رخ کرنے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں ایک سونامی نے ملک کو تباہ کر دیا عمران خان نے کہا تھا ڈالر کی بارش ہوگی پیٹرول 45 روپے میں ملے گا ساڑھے تین سال میں کتیس ہزار ارب کے کرزے پچاس ہزار ارب تک پہنچ گئے منی بجٹ سمیت ہر بل پر آپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا سابق سینیٹر فیصل وارڈا کی تاہیات نہ اہلی سپریم کورٹ میں چیلنج الیکشن کمیشن اور اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کل ادم قرار دینے کی استدہ الیکشن کمیشن اور شکایت کنندگان کو فریق بنایا گیا پیسے دو نوکریاں لو ناروبال میں سرکاری نوکریاں فروخت ہونے کا انکشاف ٹکٹ ہولڈر سجاد محیص پر نوکریاں بیچنے کے الزامہ وفاقی وزیر شفقت محمود کے سامنے تحریک انصاف کی یو سی چیئرمن امتیاز محیص کی دعائی سپریم کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کی سیال کورٹ پولس لاینزامت یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے شہدہ کی بلندی درجات کے لیے دعا جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی نے کہا کہ پوری قوم شہدہ ان کی فیملیز کی کرزدار ہے شہدہ کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اپنی کرکٹ اپنوں کے لیے ہی مشکلات کا باعث کلاریوں کی آمد و رفت کی موقع پر لاہور میں ٹرافک جام کنال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروزپر روڈ پر سفر کرنے والوں کی مشکلات برقرار اچھرا سے مسلم ٹاؤن تک گاڑیوں کی کتاریں معمول بن گیا کسافی سٹیڈیم کے طرف راستوں کی بندس سے بھی شہری پریشان جاتی سردی، آتی بہار، تھنڈی ہوائیں، بادلوں اور سولچ کی آنکھ مچولی خوشکبار موسم میں شہر اقتدار کے باسیوں کے مزے دوبالا ٹریل فائف پر جنگل میں منگل کا سما بچے اور بڑے سب ہی موسم انجوائی کرنے لگے